اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَزَرُهَا قَاعًا صَفْسَفًا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَّاعِيَ لَا عِبَجَلًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَزْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا صدق اللہ العظیم صورتِ طواحہ کا یہ رکو ہے پیچھے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اس حقیقت کی نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ قرآن حکیم انہیں مقاصد کے لئے نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر تھے جیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے آزادی دلائی اور اس میں موجود بنی اسرائیل میں سامری سے آزادی دلوائی غلامی کے اس فکر و عمل کے خلاف جد جہد اور کوشش کی اللہ سے جوڑا آج یہ کتاب مقدس قرآن حکیم بھی اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں میں تمام لوگوں کو اس دور کے فرائین اس دور کے خدائی کے دعوے دالوں سے آزادی دلوائیں تو پچھلے رکوع کے آخر میں انبیاء کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا لَقَقَ كَذَٰ لِكَ نَقُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ مَا قَدْ سَبَقْ گزشتہ انبیاء کے قصے اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرَ ہم اپنی طرف سے ہم نے آپ کو یہ قرآن حکیم ذکر عطا کیا ہے کتاب عطا کیا ہے اب جو لوگ اس سے دور ہوں گے اعراض کریں گے قیامت میں سزا کے مستحق ہوں گے قیامت میں ان کا حشر ہوگا قَعَتَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِنْ ذُرْقَ دنیا میں تو ان فرونیوں کیلئے عذاب ہونا ہی ہے اور آخرت میں بھی جب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے تو اس وقت سزا کے ایسے مستحق ہوں گے کہ کسی کو وہاں بات کرنے کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور پوری کی پوری زمین چٹیل میدان بنا کر حشر کے میدان میں یہ سب جمع ہوں گے اس پر ان کا ایک سوال اور جواب یہاں اس رقوع میں بیان کیا گیا ہے مکہ کے یہ مشرق کہتے تھے کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے پہاڑ جو کسی سے ہلائے ہلتے نہیں تو حشر میں یہ کیسے ختم ہو جائیں گے جس کو آپ حشر کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا یہ تو بہت مضبوط اور پتھریلا علاقہ ہے بہت قدیم زمانے سے ایسے ہی چلا آرہا ہے تو یہ کیا بات کہی کہ پوری زمین جو ہے وہ پہاڑ اور سب چیزیں ختم کر کے ایک چٹیل میدان صاف پلیٹ فارم بن جائے گا اس حوالے سے ان کے اس سوال کا یہاں تذکرہ کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ وہاں ایسا صاف میدان کیسے بنے گا اتنے بڑے نکیلے پہاڑ بہت انچے سر بفلک یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے ختم ہو کر سب جمین ہموار کیسے ہو جائے گی تو فَقُل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ دیجئے ان سے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا میرا رب اتنا طاقتور اور قوت والا ہے کہ وہ ان تمام کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا بکھیر دے گا ان کو اڑا کر روحی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ بن جائیں گے اور جیسے چاہے ویسے اس کو اللہ تبارک و تعالی ان کو استعمال میں لائیں گے پوری کی پوری زمین چٹیل میدان بن جائے گی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا پھر پوری کی پوری زمین صاف چٹیل میدان ہوگا قاعًا ایسی جگہ جو بالکل سپارٹ ہے سیدھی ہے صاف کوئی درخت کوئی پتھر کوئی پہاڑ کوئی اونچا نیچا نشیب و فراز نہیں ہوگا جب بھی اجتماع عام کیا جاتا ہے تو تمام لوگ ایک ہی سطح پر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے باتچیت اور خطاب بھی ہو سکتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ کی جس دن حشر کے میدان میں تجلی ظاہر ہوگی تو تمام انسان جس جگہ کھڑے ہوں گے وہ سب کے سب یکسا حالت میں ہوں گے تو تب ہی ہوگا جب میدان ہموار ہوگا اور آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام کا حشر ہونا ہے یہ عربوں کھربوں انسان بیق وقت سب کا اجتماع کرنا حشر اسی کا نام ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کو جمع کرنا ہے تو اس کے لئے یہ پورا کررہ عرض جو اس وقت ہے یہ سب سمندر درمیان میں سے حائل وَعِدَ الْبِحَارُ السُجِّرَتُ سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی اور زمینیں آپس میں مل جائیں گی یہ جو ایک وقت میں اس کو الگ الگ کیا گیا تھا آبادیوں کو بسانے کے لئے وہ سب نصیب و فراز سمندر وغیرہ سب ختم اور یہ پورا کا پورا ایک پلیٹ فارم بنے گا تب ہی اتنی عربوں کھربوں کی انسانیت اس پر جبا ہوگی تو فَيَذَرُوْهَا قَاعًا سَفْسَفًا ایسا صاف میدان کے لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا اس میں کسی قسم کا کوئی تم موڑ یا کجی نہیں دیکھو گے وَلَا أَمْتَا اور کوئی ٹیلہ نہیں ہوگا وہاں نہ کوئی پہاڑ نہ ٹیلہ اور نہ کوئی ادھر ادھر کے راستے موڑ توڑ جیسے وادیوں میں ہوتے ہیں کٹاؤ ایسا بھی نہیں ہوگا بلکل ہر چیز حبوار ہوگی پورا قررہ عرض ایک صاف شفاف میدان کی حالت میں جس میں کوئی اونچ نیچہ نشیب و فراز نہیں ہوگا قرآن نے یہاں منظر نامہ کھینچا ہے اس حشر کے میدان کا کہ بلکل صاف زمین ہوگی اور یوم ایزن وہ دن ایسا ہوگا کہ یتبعون الدعی لا عبج لہو ہر آدمی جب اپنی قبر سے نکلے گا تو جو فرشتہ پکار رہا ہوگا تمام کی حاضری لگا رہا ہوگا اٹھو فلان 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 تو تمام کی تمام اس بلانے والے کے پیچھے سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے لا عبج لہو کوئی کجی نہ تو بلانے والے میں ہوگی کہ وہ کسی کو چھوڑ دے اور نہ جانے والوں میں ہوگی ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا جیسے ہی فرشتہ ہی اعلان کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے ہیں کہ ایوہ العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ بڑی بڑی جو بوسیدہ ہو چکی ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہونے والے گوشتوں تمام کے تمام حلمو الیرحمن ایوہ العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ حلمو الیرحمن رحمان کی طرف دوڑو تو سب اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جو جو مقام جس کا وہاں اس میدانِ حشر میں کھڑے ہونے کی مقام ہے وہاں پر پہنچ جائے گا کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے گا نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا لا عیب جلہو اور جب یہ لوگ اتنے عربوں کھربوں انسان اس حشر کے میدان میں اپنے اپنی جگہ پر پہنچیں گے تو خشعت الاسوات للرحمن اللہ کے روب اور دبدبے سے تمام آوازیں پست ہو چکی ہوں گی انسان تو بولنے سے باز نہیں آتا جس مجمع میں جمع ہوتا ہے اجتماع میں خاص طور پر ہوتا ہے تو جوش اور جذبے سے نارے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہتا ہے اپنی اس مجمع میں اظہار کے لیے اچھل اچھل کر باتیں کرتا ہے لیکن وہاں حال یہ ہوگا کہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سب کا بولنا بند ان کی بولتی بند ہو جائیں گی کوئی نہیں بولے گا فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسَا اللہ پاک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہاں کسی کی کس کسی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھیں گے وہ بھی پیدل چلنے سے جو تھوڑی بہت آواز نکلتی ہے اس کی معمولی سی ہلکی سی آہٹ اس کے علاوہ آپ وہاں کچھ نہیں سمجھیں کوئی سنائی نہیں دے گا بلکل آوازیں ایسی ختم کہ بلکل پن ڈراب تمام اب عربو کھربو انسان جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر حشر کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں اور آواز کسی کی بھی نہیں ہے نہ جسم سے کوئی اور نہ زبان سے کوئی اللہ کا روب اور دبدبہ اتنا ہوگا اور اللہ جب یہ اعلان کرے گا لیمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القہار صرف اسی اللہ کی جو قاہر اور غالب ہے تو اس کے روب اور دبدبے کا عالم یہ ہوگا کہ یوم ایزن اس دن لا تنفع الشفاعت کسی کو کوئی سفارش فیدہ نہیں دے گا لا تنفع الشفاعت کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا بولنے کی جب اجازت نہیں تو سفارش کی کیا اجازت ہے الا من ازن لہ الرحمن سوائے اس کے جس کو الرحمن خود اجازت دے اور وہ اجازت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی اور وہ بھی بہت دیر بعد لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ سفارش کرو وہ کہیں گے نہیں مجھ سے تو ایسی غلطی ہوئی تھی کہ میں اب سوال کرنے کہ قابل نہیں ہوں اللہ کا غضب اور روب اتنا ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی اللہ کا ایسا غضب اور غصہ ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اس لیے میری تو حمت نہیں پڑتی کہ میں اللہ سے کوئی سفارش کروں جاؤ نو کے پاس نو علیہ السلام بھی یہی کہیں گے اسی طرح حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے سب کہیں گے کہ نہیں ہم اس وقت اللہ کے غضبناکی اور غصے کی حالت میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرسے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ مجھ میں بھی یہ سفارش کی حمت اللہ کی اجازت سے ہوگی اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں سفارش میں الفاظ کیا کہوں گا اسی وقت اللہ اپنی طرف سے میرے دل میں ڈالے گا ان سے میں سفارش کروں گا اور اس آدمی سے جس کی بات سے اللہ راضی ہے مکمل طور پر جس سے رضا ہے امام الانبیاء وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی سفارش کے علاوہ کسی کی سفارش وہاں نہیں چلے گی یعلم ما بین ایدیہم وہ اللہ جو وہاں یہ حشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گا وہ ہر چیز جانتا ہے ما بین ایدیہم جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہوتا رہا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِهِ عِلْمًا اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کا علم اتنا وسیع و عریض ہے ہر باملے میں کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اختتام تک بلکہ اس کے بھی براہ الورا اور معاملہ یہ ہوگا کہ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ چہرے رگڑے جائیں گے اپنا موں رگڑیں گے اس اللہ کے سامنے جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے کسی چہرے کو کسی گردن کو اکڑنے کی اجازت نہیں ہوگی ہر ایک وہاں اسی کے سربسجود ہوگا اپنے چہروں کو رگڑے گا اس اللہ کے سامنے جو الْحَيِّ بھی ہے اور الْقَيُّومِ بھی ہے کائنات اللہ کے دو صفات کا مظہر ہے سب سے پہلی الحی اور القیوم حیات تمام چیزوں میں جو حیات ہے اس حیات کا مرکز اور منبع ذاتِ باری تعالیٰ کی حیات حی ہے اور دوسری بنیادی چیز مختلف اور منتشر اجزاء کی کسی کیمیائی عمل کے ذریعے سے ایک اجتماعیت ہے قیومیت ہے تو قیومیت جو تمام اجزاء کو باقی رکھتی ہے اجزاء بکھر جائیں تو حیات بھی بکھر جاتی ہے آدمی کے پرخچے اڑ جائیں تو حیات کہاں سے رہے گی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جسمانی طور پر جتنے ایلیمنٹس ہیں ان کا قیومیت یعنی ان کی کیمیسٹری یہ کیمیسٹری کا انگریزی لفظ بھی اسی قیومیت ہی کا ترجمہ ہے یہی لفظ ہے جو بگڑ کر کیمیسٹری بن گیا تو یہ قیومیت جو ہے یہ بھی اسی ذاتِ باری تعالیٰ کی ہے اور الحی اس کے اندر جو روح ڈالی ہے حیات ڈالی ہے وہ بھی اسی ذاتِ باری تعالیٰ کی ہے تو الحی القیوم جو چیزوں کی کیمسٹری بنانے والا بھی ہے اور ان کے اندر روح پیدا کر کے زندگی کے آثار بھی پیدا کرنے والا ہے تو اس کے سامنے تمام چہرے ختم ہو جائیں گے رگڑے جائیں گے ان کو فنا کر کے دوسرا چہرہ بنائے جو چیز مرضی بنائے ہر چیز کائنات کی وہ اس وقت اس کے سامنے ہوگی اور وقد خواب من حمل ظلمہ ایسے موقع پر اب نیا وجود نیا معاملہ آگے سامنے آنا ہے تو خواب من حمل ظلمہ جس نے دنیا میں ظلم انسانیت دشمنی کا نظام قائم کیا ظلم اٹھایا وہ وہاں رسوہ اور ظلیل ہو جائے گا خوابہ کیونکہ اب اس کو ایسا بدن اس کی کیمسٹری ایسی بنائی جائے گی اس کی حیات ایسی بنائی جائے گی کہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو نہ موت آئے گی اور نہ زندہ رہے گا دنیا میں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ موت آ جائے تو کم از کم کیا ہے دنیا کے عذاب سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے موت و حیات دنیا میں جس نہج کی ہے وہ بدل جائے گی ایک نیا جسم جہنم میں جیسا کہ پیچھے گزرا جیسے ہی انسانوں کا ظاہری جسم چمڑے جل کر کوئلا ہو جائیں گے تو اس کی جگہ پر ہم نیا بدل پیدا کر دیں گے تاکہ یہ عذاب چکتے رہے اب یہاں تو چمڑا جل جائے تو بندہ فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن وہاں ایک نئی کیمسٹری کے ساتھ یہی انسان یہ اپنی روح کے ساتھ وہاں اس کے اپنے جسم کے ساتھ موجود ہوگا کہ جلنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی موت مانگیں گے تو موت بھی نہیں ملے گی اور جنتیوں کا جسم اور وجود وہ اس دنیا کی وجود سے زیادہ طاقتور مضبوط زیادہ حسین زیادہ امدہ ہر طرح کی اہلیت اور صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی جائے گی دنیا میں اگر اس کے جسم میں کوئی نقص ہے اس کی روح میں کوئی کمی ہے یہاں اگر اس کو کوئی مسائل رہے ہیں تو جنتی انسان کا جسم وہ ان تمام ایوبات سے پاک ہوگا تو وہ پاکیزہ بن کر وہاں رہیں گے وہاں کے جسم کی نوئیت اعلی ترین درجے کی ہوگی اور جس نے ظلم کیا ہے اس کا کیا ہے ظلیل اور رسوہ ہونے کا معاملہ ہے جس نے اچھے عمل کیے اور وہ مسلمان بھی تھا خالی عمل اچھے کیے لیکن اللہ پر ایمان نہیں ہے انسانیت کی ترقی کا یقین نہیں ہے کامیابی کے لئے کام نہیں کرتا وہاں مؤمن تو فلا یخاف ظلم ولا حزم اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا بے انصافی کا اس کے ساتھ کوئی ظلم وہاں نہیں کیا جائے گا جو اس نے عمل کیے ہیں ان عملوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ولا حزم اور نہیں کوئی اس کے اندر کمی اور نقصان ہوگا کہ کوئی کام کیا ہو اور اس کا بدلہ پورا نہ ملا ہو ایسا بھی نہیں ہوگا مکمل طور پر پوری نشو ارتقاء کے ساتھ انسان جنت کے اندر رہے گا تو حشر کے میدان میں یہی فیصلہ ہونا ہے کہ جو ظالم ہے اس کی کیا سزا ہے اس کا جسم کیسا بنانا ہے الحی القیوم کی اللہ کا وصف اس وقت ظاہر ہوگا کائنات کی جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت بھی اللہ کی صفات الحی القیوم نے تخلیق کائنات کا کام کیا تھا اور یہ جب اختتام ہو رہا ہے تو اب نیا فیض شروع ہوتا ہے اس نئے فیض میں اب نئی حیات اور نئی کیا ہے جنت کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں موت ہی نہیں آنی تو نئی حیات پیدا ہوگی اور کیمسٹری بھی نہیں ہوگی القیوم کی کی اساس پر اور اس کی کیا ہے جہنم میں داخل ہونے والا اس کی کیمسٹری دوسری ہوگی قرآن ہم نے اسی مقصد کے لیے نازل کیا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اس لیے نازل کیا ہے عربی زبان میں اس کی وجہ آگے آ رہی ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم اس میں بار بار سزاؤں کا اور وعیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ظالم ہوگا انسان دشمن ہوگا خدا کا منکر ہوگا اس کے لیے یہ سخت سزائیں ہوں گی یہ بار بار ہم بیان کرتے ہیں قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں نازل کیا ہے بار بار اس کو بیان کر رہے ہیں اس کی جو وعیدہ اور سزا اور جزا ہیں کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ یہ لوگ ڈریں متقی بنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاتب یہی ہیں ان مخاتبین کو کیا ہے درانا ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی زبان میں ان کو بات کی بتائی جائے ان کی زبان عربی ہے کوئی اور زبان شروع کی جائے تو اس سے ان کو کیا در اور خوف پیدا ہوگا اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَا اور یا ان کی اندر کم از کم سوچ تو پیدا ہو جائے یہ قرآن اس لیے نازل کیا حقائق واضح کیے ہیں کہ سوچ میں تو پڑھیں ایک آدمی یا تو اگر مان جائے تو آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے لیکن کم از کم دعوت نہیں قبول کرے گا اس کی زبان میں بات کھول کر سمجھا دی جائے تو سوچے گا تو صحیح نہ ضرور اگر مدو سوچ لے تو تب بھی آئندہ غور و فکر سے ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر آ جائے اور اگر اس کو فوری طور پر بات سمجھ میں آگئی تو ٹھیک ہے ہنجی قبول کر لے گا تو دونوں باتیں ہیں یا تو یتقون بن جائے یار یا یحدث لهم ذکرہ فَتَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ بھی ہے اور حق سچا حکمران اصل حقیقی حکمران وہی ہے اس پوری کائنات کا اور وہ اللہ بہت بلندتر ہے تعالی بہت بلندتر ہے وہ اللہ جو سچا شہنشاہ اور احکم الحاکمین ہے یہ قرآن ہم نے اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگ متقی بنیں یا کم از کم سوچیں اور غور و فکر کریں اب قرآن جو آلہ پیغام حضور پر نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں یہ دل میں خطرہ رہا کہ شاید جبرائیل جیسے پڑھتے تھے تو جلدی جلدی حضور دہراتے تھے تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں اور کہیں جبرائیل چلے نہ جائیں تو اللہ میرے نے کہا لا تاجل بالقرآن قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے من قبل ان یقضائلی کا وحیہو اس سے پہلے کہ جب وحی آپ پر مکمل ہو جائے جبرائیل کی بات مکمل ہو جائے وحی کا پورا پیغام آ جائے تو پھر تم دھورایا کرو جب تک استاذ پورا مکمل نہ کر دے اس وقت تک درمیان میں اگر آدمی بولنا شروع کر دے تو استاذ کی اگلی بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی تو جبرائیل علیہ السلام جب قرآن آپ پر نازل کرتے ہیں تو آپ ذوق و شوق کی وجہ سے جلد بازی سے کام نہ لیا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لا تعجل بالقرآن آپ جلدی مت کیجئے قرآن پڑھنے میں من قبل اس سے پہلے کہ کہ آپ پر وحی مکمل ہو وحی جب مکمل ہو جائے پیغام مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو دہرائیں اس لیے کہ دوسری جگہ پر کہا اللہ پاک نے سورة القیامہ میں کہ لا تحرک لسانکا لتع جلبی آپ جلد بازی مت کیجئے جمعہو و قرآنہو ہم پر ذمہ داری آئد ہے کہ ہم اس کو آپ کے دل میں محفوظ بھی رکھیں گے اور آپ کو اچھی طرح پڑھ کر پڑھنے کی موقع بھی دیں گے اس لیے اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے آپ تو صرف یہ کہا کریں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کریں کہ ربی زدنی علم اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دیں علم سمجھ اور فقاحت یہ ہم جو کچھ ہم نازل کرنا چاہتے ہیں یہ منعن آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا اب اس کا علمی منحج سمجھنا اس کی فقاحت اور شعور پیدا کرنا اس کو عمل میں لانے کے طریقے سوچنا تو آپ اس کی دعا کیا کریں اس کی فکر کیا کریں متن قرآن جو ہے یہ کہیں بھی آپ سے غائب نہیں ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کا یہ علم ہم آپ کو منتقل کریں گے لیکن آپ دعا کریں کہ میرے علم میں مزید اللہ میرے اضافہ کر ربی زدنی علمہ میرے علم میں اضافہ کر اور یہ علم بھی علم نافع نبی کے پاس جو علم آتا ہے وہ علم نافع ہی ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو سب کو حضور نے فرمایا کہ نافعن بھی کہا کرو کیونکہ ایک علم غیر نافع ہوتا ہے جو نفع بخش نہیں ہوتا ہے انسانیت دشمنی کیلئے استعمال ہوتا ہے کوئی علم و فن ہو اور اس کا سامراجی اور ظالمانہ استعمال یہ نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دے ہے تو نقصان دے علم سے بچنا نفع پہنچانے والے علم کو حاصل کرنا اس کی دعا مانگا کرو ہنجی کہ قُر رب بھی زدنی علما نافعن نفع بخش علم جو ہے وہ مجھے عطا فرما تو یہاں قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد واضح کر دیئے کہ انہی مقاصد کے لئے یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جن مقاصد کے لئے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور وہ ظلم کے پورے محول کو ختم کرنا ہے کیونکہ ظالم جو ہے حشر کے میدان میں اس کی سزا و جزا کامل اور مکمل ایسی ہوگی کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں ان کے لئے کامیابی ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے اگلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سلی اللہ اجوائیم موسیقی